موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہوں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن سموسا اس کے لئے جو آپ لوگوں کو انگریڈنٹس ریکوائر ہیں وہ آپ لوگ نوڈاؤن کر لیں 400 گرامز چکن یہ بونلیس چکن میں نے لیا تھا جس کو ابارنے کے بعد میں نے شرد کر لیا اس کے لئے 1 کپ آپ کو بند کو بھی چاہیے 1.5 کپ چاپ گاجنے 1.5 کپ کیپسکم یعنی شملا میرچ یہ میں نے 1.5 کپ سپرنگ انین لیا اس کے لئے آپ کو 4 ٹی سپون سویا سوس چاہیے نمک ہسپے زائی کا 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 پیک آف سموسا بٹی سب سے پہلے آپ کو ایک کرائی یا ڈیپ پین چاہیے اور اس کے اندر آپ نے 2 سے 3 ٹی سپون اویل کے ایڈ کر دینے ہیں اویل ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس میں آپ نے شردڈ چکن ایڈ کر دینے ہیں شردڈ چکن ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور نمک اس میں آپ نے ایڈ کر دینا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں 4 ٹی سپون سویا سوس کی ایڈ کر دینا یہ میں اس میں سویا سوس ایڈ کر دینا چکن ایڈ کر دینا سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چکن کو ٹوینٹی ڈی سیکنڈ سے پکارنے ہیں لو تو میڈیم ڈیم پر اس کے بعد ون بائی ون ہم اس میں تمام ویڈی باڈ کردیں اب سب سے پہلے اس میں آپ نے کٹی بھی کاجرے ایڈ کرنی ہے گاجرے ایڈ کرنے کے بعد کٹی بھی شملا میٹس اٹھ کر دیں گے جو کہ میں نے چاپ کرنی تھی اس کے ساتھ ہی آپ اس میں بند پو بھی اٹھ کر دیں ان لاسلی یو ہے تو ایڈ سپرنگ دنیا یہ تمام ویجیٹیبلز اٹھ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور میڈیم فیم پہ آپ نے اس کو ایک منٹ تک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے چکن سموسے کا مٹیریل ریڈی ہے پھر میں آپ کو اس کی فیلنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلر فول مٹیریل اس کا ریڈی ہو رہا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ چکن کے ساتھ تمام ویجیٹیبلز اچھے سے مکس ہو جائیں نمک اور جو میں نے بلیک پیپر ڈالیا ہے وہ آپ سیک کر لی جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو مزید اٹھ کر سکتے ہیں لیٹس اکارنگ تو ارون فیسٹ بس ایک سے دو منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد اس کا فلیم بند کر کے اس کو کسی باؤل میں نکال لوں گی اس کو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا ادروایس سکتیاں پانی چھوڑ دیں گی اس کا مٹیریل ریڈی ہو چکا ہے اب سموسوں کے اس مٹیریل کو میں ایک باؤل میں نکال لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی جیسے ہی مٹیریل تھنڈا ہوگا آپ کے سامنے میں اس کی سموسا پٹی کے اندر پھلنگ کر دوں گی اب میں آپ کے سامنے ایک پٹی کی فولڈنگ کر کے دکھا دے کیونکہ آپ نے سموسا کس طرح سے بنانا ہے باقی پھر آپ سیم اسی پروسیجر سے بنائیں گے یہ میں نے ون ٹی سپون میدے کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر کے مکسر بنا لیا جیسے میں اس کو سیل کروں گی اب سب سے پہلے آپ نے سموسا پٹی کو اس طرح سے بن کرنا ہے کہ تھوڑا سا پارٹ آپ کا یہاں سے باہر آنا چاہیے اور پھلٹ اگر ای وڈی س Hej ہوا یہ دیکھئے آپ نے سموسا بنائے تاکہ آپ کی چاررای سائٹ سے یہ بن دو اس میں وہ اسے قاسم مٹیریئر کبھائیں سوڑoupe vois ambition سموسا چارے سkien جب کچھتہ سے بنا کرنے کے بعد اپنے چکانے ٹیسرے مٹیریئر ڈے دوں گی سموسے میں چکن کی فلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سائٹس پہ میتھو اور پانی کا جو مکسٹر بنائے ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سائٹس کو بند کر دیں گے میتھو اور پانی کے مکسٹر لگانے سے یہ ہوگا کہ سموسے اچھی طرح سے آپ کا سیل ہو جائے گا اور یہ پرائے کرتے ہوئے اوپن نہیں ہوگا اس طرح سے آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے اور یہ سموسے ریڈی ہے اسی ویسے آپ باقی سموسے بنا لیں گے سموسے باقی میں نے اسی ویسے ریڈی کر لیا ہے جس ویسے میں نے آپ کو سموسے بند کرنا بتایا تھا جتنا ہم نے مٹیریل لیا ہے جس سے آپ کے 1 کیجی 1 کیجی تک سموسے پنٹی کے جتنے بھی سموسے ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں یہ ہاف میں آپ کو یہاں پر شو کر رہی ہوں باقی ہاف سے زیادہ میں نے فریز کر دی ہیں یہ آپ 1 مند تک فریز کر سکتے ہیں اور آپ ایسی ویسے کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے اب ایک کڑائی میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے جس کے اندر ہم سموسے کو ڈیپ فرائے کریں گے آئل کے نیچے میں نے آگ رکھا دی ہے گرم ہو رہا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ہم سموسے ایڈ کر دیں گے اب میں نے چیک کرنا ہے کہ آئل گرم ہوئے یا نہیں تو میں سموسے کا تھوڑا سا انڈ اس میں ایڈ کر کے دیکھوں گی یہ آئل موسٹ گرم ہو چکا ہے جس 10 سیکنڈ سکی سکار گرم ہونے تھے پھر میں اس میں سموسے ایڈ کر دیتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اب گرم ہو چکے اس کے اندر 1 بائ 1 میں سموسے ایڈ کر دوں گی فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم پہ رکھنا ہے بہت کیئر فلی آپ نے سموسے ایڈ کرنے ہیں اور یہ جو کاغلی سموسے ہوتے ہیں جو سموسے پٹی سے بنتے ہیں یہ بہت جلدی پھرا ہو جاتے ہیں سموسے میں نے ایڈ کر دیا ہے جتنے مجھے چاہیے اب ایک سائٹ سے لحد پہل ایڈ کر دوں گی جب یہ یا سائٹ سے پک جائیں گے تو میں اس کی سائٹ پڑا دوں گی اور دوسری سائٹ سے بھی سکو لیٹ بران کر لوں گی ایک سائٹ سے یہ پک چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ پڑا دوں گی اور اس سائٹ سیڈ سے بھی انپکو م�� کروں گی گا آپ اس کی سائٹ چینج کرنی ار سموسے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر براؤن کلر آگیا ہے اب میں اس کو ڈی شاکٹ کرلوں گی اس کی پانیل پر آپ کو دکھاتی ہیں سموسے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا دہی کی گرین چٹمی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ